عمر نہ سکتا وجودِ دوہو قدر نہ ہوتا یہ محفظِ کن مکانہ ہوتی جو وہ امامِ محمہ ہوتا زمینہ ہوتی خلق نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجب نہ ہوتا جناب فاروق محروی صاحب ناتِ رسولِ مرکور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے دلوں میں روپِ رسول کا اضافہ کر رہے تھے زیوہ کار سامین اکرام پاکستان میں صیرت نگاری کے نظام میں جن ہستیوں نے نمائع اور قابلِ قدر خدمات سلجامگی میں ان میں سے ایک مطور شخصیت ہمارے جنگیان موجود ہے میری مراد ڈاکٹر سید عزیز الرحمان صاحب سے آپ نے یونیورسٹیہ کراچی سے تی ایشگی کی ڈگری حاصل کی علومِ سیرت اور تعلیماتِ تقویر ہی کو آپ نے اپنی تحقیق اور تصنیف کا موضوع بنایا انیس سو انانوے میں سیرتِ طیبہ کے مختلف سربستہ گوشوں کی بارنمائی کے لیے اسیرہ انٹرنیشنل کے علومان سے ششمائی مجلدے کا اجرا کیا یہ مجلدہ سیرتی عزب بھی جایہ معارف کی حیثیت رکھتا ہے تقریباً اس مجلدے میں آٹھ ہزار سفات پر محید سیرتِ طیبہ کے مزامین کو عجبیہ کے سیرت میں بطورِ حوالہ لیا جاتا ہے علاوہ آزیں آپ مجلدہ تحقیقاتِ حدیث اور تعمیرِ افکار کے بھی مدیر ہیں سیرتِ طیبہ پر کوئی دو درجن کو تو زیورِ طبع سے عراستہ ہو کر شائعگینِ سیرت سے عدادِ تحسین حاصل کر چکی ہیں جن میں نمائی کتب جیسے تعلیماتِ نبوی اور آج کے زندہ مسائل اسلامی تحصیب کا عالم گیر تصور درسِ سیرتِ استقامِ پاکستانِ سیرتِ طیبہ کی روشنی میں مزدوروں کے حقوق و خرائصِ تعلیماتِ نبوی کی روشنی میں خان کی زندگی اور عصوہِ حسنہ خطابتِ نبوی اور آقے سیرت پاکستان میں اردو سیرت نگاری عصوہِ حسنہ چلن عملی پہلو اردو سیرت نگاری کے مناہے جو اسالیت منظوم اردو سیرت نگاری آپ بزارتِ مذہبی امور و حکومتِ پاکستان سے دس بار سیرت ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں آپ زوار اکیڈمی پومیٹیکیشنز کراچی اور ریسرچ اکیڈمی پار ہائی ریگرکیشن و ٹیکنالوجی ان دونوں اداروں کے ٹاریکٹر ہیں آپ دعویٰ اکیڈمی انٹرنیشنل اسلامی ایسلام آباز سے بابستہ ہیں اور کراچی سینٹر کے انچارج ہیں میں آپ سے ملتمیس ہوں کہ آپ تشریف لائے اور کامیاب زندگی کا تصفور اور عثمہ حسنہ کے اموان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ تیبہ کے مختلف گوشوں سے روشناس کرائیں جناب داپر سید عزیز المہنمان محمد اللہ علیہ وسلم کی ایخ لے بلدہ بہترین والاقیبت اللہ علیہ وسلم کی والسلام علیہ وسلم کی وعلا آلہ وآسحابہ سمعیم ومن تبعہم بأسان الی عیوی الدین صدر مجلس مہمانان اکرام اسادہ اکرام عزیز بن عبا خواتین میں سمیم پلد سے یہ بات اپنے لیے ایک اعلاق سمجھتا ہوں کہ آپ کے شہر میں اس بین الاقوامی شناخت کی حامل انیورسٹی میں اس اہم اور خاص طور پر نبی مکمرم علیہ السلام سمجھتا ہے اس بینیر کے لیے سمجھتا ہے سمجھتا ہے سمجھتا ہے سمجھتا ہے موجود تھی اور اس کا شرف اس کے علاوہ ہمارکہ کوئی تعرف کوئی نسبت اور کوئی جوان موجود تھی اور جب ہم اس نسبت کو لیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ جامعہ یاد رکھتے ہیں اس لیے کہ کوئی اس قرآن باقائدہ سیرت نہیں تھا لیکن موضوعات سیرت کے حوالے سے خضبات بھاورپور کو نصر لے کہ اوٹو میں برحقوامی سطح پر سیرت اتقیبہ کے حوالے سے موجود جدید بنشتہ سو برس میں بھاورپور میں کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور اس قرآن باورپور سے جامعہ یاد رکھتے ہیں جا کامی دلہ پہلے لکھوامی شخصیت تھے اور میں شاید ہمارے عزید صلی اللہ بات کے لئے یہ بات نہیں ہو اس لیے میں یہ اکس کرنا چاہوں گا کہ وہ دنیا پہ واحد شخص تھے جس کے پاس بازدابدہ طور پر دنیا کے کسی ملک کی شہریت نہیں تھی جب تو پودے ایدر آباد پتل ہوا تو اس کا تو ایدر آباد پتل میں موجود دیتے اور اس کے بعد انہوں نے دنیا میں کہیں تینہی شرطی آتے لیے کی ایک پڑھوارہ رہداری پر دنیا ملک سفر کرتے رہے نبی حضرم علیہ السلام و تسلیم نے ہمیں اہل ایمان کو ایک ہدایت کے تلبیم فرمائی تھی دنیا میں مسافر بن کر رہو یا ایتے بن کر رہو جیتے رخ سے گزرنے والا ہوتا ہے اگر ہمارا مقصد جہاں سے دنیا نہ ہو بڑاو ڈاونا نہ ہو تو ہمارے پاس ایک چھوڑا بھی ایک چادر بھی کافی ہوتی ہے دنیا کے سامان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ شخص نے اس پر پریکٹی کے یاملی کورپر اور مانبی اعتبار سے بھی اور غرف بھی اعتبار سے بھی عمل کر کے دکھایا اس نے کہا کچھ نہیں تھا تضاوہ کے سوا اس دیکھرنس آپ کو یہاں یونسٹی میں کہ آپ کی یونسٹی کے لیے ہے راستہ کہ وہ یہاں کھڑے ہو کر انہ نے وہ خطبات دیئے جو پھر ہمارے خاص طور پر سیرت کے محاضراتی میں ٹیٹر میں ایک نمائی بلکہ ایک سرکیم نہیں بھی لیتے ہیں بلکہ میں اس پر چونکہ بات آگئی ہوں کیونکہ یہاں پہ چاپل جامعہ بھی موجود ہے اور کیونکہ یہاں کی سیرت جہر کے سرورہ کے موجودے میں دوزارش کروں گا کہ وہ ایسی چیز ہے اور وہ آپ کی مطاع ہے ٹھیک ہے وہ ایک نمائی سرکتہ بھی نسٹی میں شائع ہو رہی ہے دارتا ہم نے خود اپنے ہاتھ سے تصدیق شدہ اور تصیح شدہ نسٹ اس کا اس کو عطا کیا تھا لیکن اس کا مقام یہ ہے کہ دنیا کے ہر زبان مستقل جواں بنا چاہے اور اگر یہ شرف آپ وہاں سے ہوا تو یہ آپ کا آزاز بھی ہوگا اور آپ کا استقام ہے تو میرے لئے یہ آزاز ہے کہ آج یہاں پہ موجود ہوں اور آج کا موقع اور آج کا موضوع بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے وہ سیرت جس کے لئے اتلاوت میں بار بار اشارہ آئے گا جس کے لئے برافانہ لگا جب تو قرآن اطلب میں دخا لیکن جتے کہ پڑا جہدین نے احتمال کے ساتھ کی قبر جو دلائی ہے وہ یہ کہہ کر دلائی ہے کہ لَقَدْ قَالَ لَقُسْكِ رَسُولِ اللَّهِ اس کو دلائی ہے آپ علیہ السلام کی ذات میں آپ کی شخصیت میں ہمارے لئے ایک ایسا روڑ موڈل ہے جو ہمیں راہِ رقائم کی عطا کر سکتا ہے اور کامیادی سے اس راہ پر گزرنے کا طریقہ اور سلیمہ بھی عطا کر سکتا ہے اس کامیادی سے مراد محض نہ تو یہ رونکیاں اور یہ روشنیاں ہیں اور نہیں ان کو ترک کر کے یوشہ نشیر بنا لے انسان جب یہ زندگی میں اس دنیا میں آیا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے متحاضے پرے نہ کریں اور اگر متحاضے نظر ازاز کرے گا تو یہ نظر ازاز کر کے وہ کامیاد پر آئے ہیں ہم آج دنیاوی اعتماد سے کامیادی کو اگر ناکتے ہیں تو دو رمانات ہمارے کامیادے ہیں ایک پیسہ زخم پاسیے چکم کہتے ہیں اس کے جونڈوانے ہیں ایک پیسہ اور دوسرا منصر اور جب ہم اپنی یعنی کلی پہنے ہیں اپنے علم کی ناکامی سے اپنی معلومات کے نقص کی وجہ سے اس کو اگر ہم تقسیم کرنے لگتے ہیں دین اور دنیا کے دابتوں میں تو پھر دنیا داری تک تو ہم کہتے ہیں کوئی دو چیزیں منصر ہے اور پیسہ نبی کرم علیہ السلام اور تقسیم کی صیرت میں نہ دین اور دنیا کی کوئی تقسیم نظر آتی میں اور نہ یہ مادیت اور غیر مادیت کی جونڈوانہ دکھائی دیتے ہیں قرآن کریم نے تو اس پیسے کو یا اس ضرورت کو ہمارے لئے ایک اعزاز کے طور پر بیاج کیا ہے لیکن اس چیز کی نفیق یہ ہے اس چیز کو احتمال کے ساتھ ہمارے ذہنوں کے فرشن کی کوشش کی ہے وہ متائے دنیا میں پر ارز کروں کہ قرآن کریم نے جس چیز کو نمائے کیا ہے وہ ہمارے بالو دولت نہیں ہماری دنیا بھی ضرورت ہے نہیں وہ اس دنیا بھی ضرورت کو ہتمی اور آخری سمٹنا ہے اس کو اپنے لئے اپنی کامیابی کی بنیاد قرار دینا ہے ضرورت اور مقصد میں جب تک ہم فرق نہیں کریں گے اور دونوں کو اس کے درچے میں اس کے دائرے میں نہیں رکھیں گے اس وقت تک ہم مسائل کے شکار رہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ احتمال کے ساتھ جہاں دوسرے فرائض پر آئید ہیں جہاں دوسری زمدہ داریوں کے ترچید نہیں ہے وہ احتمال سے فرمایا کہ طلب اُقصد کل حالاری فریضہ تُمبادت سکتا ہے نماز سب جانتے ہیں فرض ہے زکاة کی اضائی کی سب سمجھتے ہیں کہ فرض ہے صاحبِ اقتضاء افراد پر حج کی اضائی کی زندگی میں ایک بار تھی سب جانتے ہیں کہ فرض ہے لیکن ہم میں سے شاید بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں کہ حلال کمانہ بھی اسی طرح فرض ہے اس لیے کہ یہ فرضیں بھی ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے معلوم ہوئی ہے اور یہ فرض ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دیا یہ سب جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں یعنی قصد حلال حلال کمانہ حلال بسکت کرنا یہ انہیں فرائیس کی طرح وہ ایک فرض ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرائیس کی اور دوسری چیز میں نے اس کیا کہ جس کو اپادیت کا عنوان دیتے ہیں وہ ہمارے محصب وہ ہماری بمیداریاں ہیں جس کی خاطر ہماری پوری دن تھی جگہ جا سکتے ہیں چائے عوضہ ہو ملازم ہیں تو ہمارے ملازمان جو عوضے ہیں کاروبار کرتے ہیں تو ہماری اپنی تنظیمیں ہیں ہمارے اپنے عوضے ہیں صبح شام ہماری یہ جندہ کی خودتی اسی تک ہم اس سے آگے پڑھیں اور آگے پڑھیں لیکن دوسری چالے ہم ان عوضوں کو ان نمیداریوں کو یہ دو انتہائیں ہیں اسلام نئی سے انتہا کا فائل ہے انتہا کا فائل ہے یہاں منصب بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سے دیگر نعمتوں کی طرح اور قرآن کریم نے ان نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں یہ کہا ہے کہ ایمان کریم صاحب اگر یہ نعمت ہے اگر تمہیں آزا ہوں گی تو اس کا سوال ہوگا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ لیکن حضرت مرزم علیہ السلام کے قصے نے اس منصب کا محمد اللہ تعالیٰ نے آل کرتے ہیں آپ علیہ السلام نے ان واقعات بیان کرتے ہیں بہت سے مہت سے نسانتی ہیں لیکن اسرائیل کی طرف پہ چونسی جانب آر کرام پر نظر آتی ہے اور انہیں از خود اس بات کا اظہار کیا کہ اگر مجھے کوئی جمعہ داری اگر مجھے کوئی کی مداری دی جائے تو مجھے یہ جمعہ دی جائے اس لیے کہ یہ کام میں زیادہ ایکسل طریقے سے کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانب کو از خود منصب مامنے سے دونے سے کنٹنگ کرتے ہیں لیکن اگر کوشت کوئی جمعہ داری ادا کر سکتا ہے تو حضرت نیوکس کے واقعے میں یہ بات موجود ہے کہ وہ اپنے اس صلاحیت کا حوال کا حق رکھتا ہے اس لیے کہ یہ صلاحیت اور کسی بھی نویت کا فن مجھے کسیشن کو حاصل ہے اور فن کی بنیاد ہم سب جانتے ہیں کہ آہ ہوا جانتا ہے کوئی فرقار کوئی شائد کوئی گھو سفا کوئی آٹس صاحب لے لیے ایسا ممکن نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ کچھ دکھے اور دکھتے شمعہ بڑھاتے اس لیے کہ اس کے ذہن میں اس کے دل میں یہ خیش ہوتی ہے کہ میں تو کچھ جانتا ہوں وہ لوگوں کو بتاؤں لوگ کے سامنے پشتہ ایک دلاوت کرنے والا چاہتا ہے ایک دانتا جب وہ اپنے فن کا اظہار کرتا اور اس کو دار ملتا ہے آپ دیکھیں تو صلاحیتوں میں اور اس کی اظہار کی قوت تو مجھ اس قدر اضافہ ہو جاتا ہے یہ فن سب تو مکتا ہے ایک شخص اگر انتظامی طور پر کسی جوہر سے مانا والے تو صلاحیت ہاں سے لے اور اس کو پھر اس کو اس کے اظہار کا اسپیس ملتا ہے اس کو موقع ملتا ہے جب وہ اظہار کرے تو پھر وہ اظہاریں کھڑے نہیں ہوتے ان کے چلنے لگتے ہیں اڑھنے لگتے ہیں ایک اظہاریں اوپ سے کہتے ہیں اظہاریں جنم لینے لگتے ہیں آپ انتظامی خلائدوں پر کہ حامل افراد تو دیکھت ہی اپنے اقراف میں لیکن اگر ان کی خلائیت ان کے قلب بھوڑتی ہے جائے اگر ان پر قدرانے لگا دی جائے اگر ان کو فابل کر دیا جائے اور طرح طرح ایسے ناروات ان کے ان پر ایک شرائط کر دی جائے بے دنوں کے بیٹھے کام چھوڑ دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی جس جوہر کے بنیاد پر صحابہ اگران کو آئندہ برسوں کے لیے قرارت کے بنصد پر فائز کیا وہ بنیادی دور پر یہ تھی کہ ان کا جوہر دلاش کیا اس جوہر کا حوصل کی حوصلہ غزائی کی اس کو پانش کرنے اور اپنے دلکھ کھلنے گھموں کے عدد اور یہ کہتے ممکن ہوا اس لیے کہ سب سے پہلے کسی کامیابی کی قرید ہے وہ امید کا نصف لے کے پیدا ہونا بلکہ اس کو زدہ رہا ہے انسان عام طور پر کھا جاتا ہے وہ کشیتپ کرتا ہے کہ وہ مایوس ہو جاتا ہے مایوس نہیں ہو جاتا ہے اس کی امید کی آخری کرنگی مر جاتا ہے وہ اپنے لیے بلکل تاریخی پاکا ہے اس لیے وہ بلکل جاتا ہے دنیا سے اور اگر بلکل اس کو روپ بھی لیا جائے کچھا بھی لیا جائے کسی طریقے تو وہ زندہ رہنے کے قابل ہی ہونا وہ کچھ کرنا ہی کرتا ہے زندہ رہنا ترکی کرنا آگے بڑھنا چاہے کسی دینی کام نہیں چاہے کسی منصف کے معاملے میں ہو چاہے کسی معنی معاملے میں ہو اس کی بنیاد نہیں ہوا گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سپنے حضر زہن میں رکھئے آپ تین روز چھکتے ہیں تین روز کے بعد چھک کر خاموشی کے رات کا تبدیل کر کے زارہ ایرہ ترک کر زارہ سوال سے نکلتے ہیں روانہ ہوتے ہیں احتمال یہ کیا جا رہا ہے کہ مشرقین یا مقا کو اندازہ نہ ہو سکے علم نہ ہو کہ وہ آپ کس راستے سے جا رہا ہے کہ وہ آگیا ہے وہ کتلوانی نکال چکے کوئی عظم کر چکے کہ آپ محمد اللہ دنیا پر رہنے نہیں دے گا اس کیفیت میں راستے میں پیچھا کرتے ہوئے ایک شخص آپ کے پاس آجاتا سرافہ ایک بار رمین بنے ہستا ہے پھر نکلتا ہے پھر دن ہستا ہے پھر پھل آخر آکے وہ آپ کے قدروں میں بیٹھ جائے معافی کا طلبگار ہوتا آپ سے رہائی کا پروانہ تحریری طور پر حاصل کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن محمد اللہ تو تسلیم کیا کہا رہے ہیں تو سور کیجئے کہ ماحول کیا ہے میں دوبارہ دوبارہ ماحول کیا ہے ابھی اندازہ نہیں ہے کہ کہاں پہنچتا ہے ابھی علم نہیں ہے کہ منطل پر پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے ہیں پیچھے کون ہیں دشمن ہیں تلواریں ڈٹالے ہوئے آپ کے حضر کتنے سفر کیا ہے ہم رہے ہیں ہمیں چار افراد سمجھتی ہیں پرکول دوڑ پہنچتا ہے چار افراد پر پشتے ملے مستقبل کا اندازہ نہیں ہے اور کہتے کیا ہیں آپ سراثہ کو جب اس کو ماں بھی دے دیتے ہیں جو کچھ مانگتا ہے وہ آدھا ہو جاتا ہے اس کے بعد کیا کہتے ہیں وہاں کیا سراثہ کو مندر ہوتا جب تمہارے ہاتھ ملکی سرا ککل جائے ہیں اس کا دنیا میں دوئی قوتیں تھی ایک روم کی ایتائی ستنات ایک خارج کی ایرانی ستنات ایران کی ستنات کا جو بھی مادشاہ اور مران ہوتا تھا اس کا لقب کس رہا ہے وہ لقب رکھنے والا شخص کوئی بھی ہوئی وہ کوئی خاص درباری احتمال سے سونے کے کلدن پہتا ہوگا ان کلدنوں کا ذکر ہو رہا ہے ایک ایسے شخص کی ملکی ہے جو محض سو سو کونڈوں کے لالچ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ کر رہا ہے جائے ریک اس کی حضے سو اٹھ سے کمٹی ہوتی نا اور کہا سونے کے کلدنوں کو کسرے کے ہاتھ کے آپ نے ذرا کو تسلیم نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ ایران والا کسرہ ہے نے کہا ہاں یہ تھی امید جو آپ نے محض ایک مبارکباد کے اور ایک محض ایک اس کے اعداد کے طور پر کسرہ اور اس صراحہ کو نہیں کہا آپ کے اپنے آپ کو اپنے ساتھیوں کو اور ان کے دن کے پلے احمد کو یہ تلقیم فرمائی یہ امید علائی کہ حالات تبدیل ہوتے تھے حالات میں بعض اوقات تاریخی ہویا تھی بڑیا تھی بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ راستے بند ہو گئے ہیں لیکن انہی بند راستوں میں سے راستے تلاش کرنا ہے نئے راہیں کالنا مستقبل کی منصورہ بندی کرنا یہی کمال ہے اور یہی کامیابی ہے آپ علیہ السلام تصدیل نے اس پر کامیابی کی یہ شاہ کری یہ بنیادی کنشی ہمارے دنے آجا کیا اس کے بعد آپ علیہ السلام تصدیل کی زندگی کے بہت کے براہیں ہیں لیکن کامیابی کی امید دلانے کے بعد لوگوں کو کھڑا کر کے اعتماد عطا کرنا سکتے ہیں اور اعتماد دلاتے ہوئے انسان کو سب سے پہلے جو چیز حیرت سے حاصل ہوتی ہے وہ کردار کی وہ روشنی ہے جو چہرے پر اس طرح چمکتی ہے کہ پھر زبان سے اپنا تعارف کرانے کی ضرورت باقی نہیں رہی انسان کا اپنا تعارف اپنی زبان سے اس وقت پیش آتا ہے کرانا پڑتا ہے جب لوگ چہرے سے ہمیں پہچانتے ہیں اگر مجھے پہچانتے ہیں تو مجھے نام دینے کی ضرورت نہیں ہے مجھے نام کم رہو گا جب مجھے سجانتا ہوئے ہوگا جب مجھے اپنا تعارف کرانا ہوگا آپ علیہ السلام مامور ہوا کہ مدینہ مروبرہ میں جو بھی باہر کے قافلے آتے تھے ان کی آز خود آگے بڑھ کر نگے مانی کرتے ہیں نیمان مواجیو بھی کرتے ہیں اور باہر باہر تو آپ کو احتمال کیا ہے صحابہ کو پیچھے کر دیا حفشہ سے نیمان آئے آپ نے کہا یہ میرے صحابہ کی انہیں دلوانی کیے ان کی ملوانی کا خود تو کرتے ہیں لیکن یہ موقع ہے آپ باہر کسیل کے لئے دیکھا کوئی قافلہ ڈھا رہا ہے آپ نے کہا کون لوگ ہو پناہیں کہا سے آئے ہو پناہ جگہ سے کیوں آئے ہو انہوں نے اپنے ملکوری ضرورت بتائی انہوں نے دیکھا آپ نے صلاحہ سے تسلیم نے یہ جانبہ کھڑا ہوا تھا آپ نے پسند کی ایسے بیچوں پر آپ نے کیوں آپ کتنے کا آسنا ہے بہو دہو آپ کتے نہیں ہے آپ نے رکھتے پہ بھی جانبت اچھا آپ تو وہاں پہ قریداری کے نہیں گئے آپ تو وہاں پہ جو آنے ورانے مہمان تھے انہوں نے ان کو پوچھنے کے لئے گا کہ وہ خیریہ دارند کرنے ان کی ضرورت جانبت جانبت کی نہیں ہے تو آپ کی جیوے دائر پیسے نہیں تھے آج کا دمانہ ہوتا ہے کہ ترین پارٹ سے پیمت ہو جاتی تھا انہوں نے اشبیوں انہوں نے بھی چھتے ہو بھائی ہوتا بھائی ہوتا ہوتا ہے اب یہ دلات اتسلیم نے جانبت کی رسی پرکی جروعانہ ہوتا تھا کہ ابھی پیمت نہیں ہو گئی ہے ایک اجنبی شخص ہے جانبت کی رسی پکڑتا ہے چلے یادا ہے سوال تو قیدہ ہوں گے تو انہوں نے چھے لوگو یہ شروع ہو گئے جب آپ کی نظر سے ڈل ہو گئے اس کو دیا ہے جانبت کی جانتے ہو نہیں جانتے ہو اگر وہ مکر گیا اگر ہمیں نہیں ملتا اگر اس کے پیسے دینے نے انکار کر دیا سوال انہوں نے دیکھے دیں لیکن انہوں نے ایک خاصل کم چیز سارے سوالات انہوں نے کہا بے بے کرو تمہارے پیسے کہیں نہیں جاتے ضائع نہیں ہوتے تمہیں مل جائیں انہوں نے کہا تم کہتے کہتے ہو جو جملہ اس نے کہا یہ میرا ورہا آپ کا سوا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے چہرے پر ایسی دروشنی دیکھتی ہے ایسی چمک دیکھتی ہے ایسا نور دیکھا ہے کہ وہ کوئی چھوٹے شخص کا نہیں ہے زبان سے سچا کہنا تو میں بھی میرے کے بھی آسان ہے آپ کے لئے بھی آسان ہے لیکن اس سچائی کو اس درہ اپنے اندر اجتب کرنے کہ ہمارا چہرہ سچا بڑھ جائے یہ ہے محبت کی مہارات یہ ہے اسلام کا بنیادی تصفر اور یہ ہے کامیابی کی بنیاد اس سچائی کو لے کر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام میں کردار کی یہ رونب تقسیم کی ہیں کردار کی یہ افتفاہ تقسیم کی ہیں تو پھر ان کو حوصلہ ملا ہے کہ وہ پوری امت کی بلکہ پوری دنیا کی قیادت کریں قیادت کر سکے قیادت لیڈرشپ آج کا بڑا بڑا کرنٹ کہہ لے بڑا تازہ کہہ لے بڑا چلتا بار چھوٹ کہہ لے لیکن ہم قیادت بھونتے ہیں کہ اجانت کرنے والے لوگوں میں سیاستانوں میں چھوٹی بڑی تحریکیں چلانے والوں میں لیکن سب بھون جاتے ہیں کہ یہ ساری روشنی اگر ہمارے مزاج اور ہماری ضرورت اور ہمارے دینی اعتقادوں کے مطابق ہمیں بھی سکتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی رنسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیادت یہ بھی آج تک زندہ علمان ہے اگر اس میں کوئی کام کریں کرنے والے کر بھی رہیں قیادت میں سب سے پہلے جو چین آج ہماری ضرورت ہے آج ہماری قیادت کیا ہماری سب کانٹیننٹ کی بات کا آج ہماری قیادت رسمی مسدوئی چند حوالوں کا نام ہمیں اپنے قیادت ثابت کرنے کے لیے کچھ چیزیں درکار کچھ چیزوں کے مہتار ہو کے ریکے ہمارا پوٹکول نہیں ہو ہماری قیادت سکت ہو جاتی ہے کوئی پہچانت ہے ہی ہمارا کام جہاں تھا اور مستوئی ہم بلکل چفر ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے تحفظ کے لیے یہ کائلہ تشکل دی گئی ہے یہ بسائل ہمیں اللہ نے اس لیے ادا کیے تاکہ ہم محفور ہو سکے یہ قیادت نہیں ہے اور اگر میں زیادہ اسرار ہوں تو یہ بہت کر کم از کم یہ نقفی قیادت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں اب علیہ وسلم کی سنت کیا ہے ہمارا طریقہ ہے نمایہ ہونا آپ کا طریقہ ہے لوگوں میں مل کر بھل بھل کر رہنا یہ اجرت کے بات دیکھیں گے آپ کے وہاں پہ تشریف لے گئے ہیں پہنی بار مدینہ منورہ کچھ کی اتدار خوبہ کی بات ہو رہی ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عدرت عبو بکر صدیق نے دوبانے کی وجہ سے سائیوان نہیں کیا کیونکہ پروپڑا نہیں کسی کوئی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس طرح مل کر آپ رہے تھے آپ نے منع کیا ہے کہ آپ تب چندر ہو تو لوگ آپ کے پیچھے چلیں یعنی محسوس ہو کہ کوئی مختدہ جا رہا ہے اور کچھ ان کے متبعین پیچھے ان کا سفر کرنے نہیں ساتھ چلو مل کے چلو اکھنٹے چلو نمایہ ہونا سندھتا ہی ہے نمایہ اگر انسان ہوگا تو پھنسی چمک سے ہوگا اسی رہنا سے ہوگا جو لوگوں پہچانے کے لوگوں کو اپنی پہچان کرانے کے لیے سب نمایہ ہونا یہ سیرت کا طریقہ نہیں ہے میں انہیں کچھ اور کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیادت علیہ وسلم مدینہ ملہورہ کا اپنی آرز کر دی مدینہ ملہورہ میں جب آپ تشریف لے گئے ہیں تو اس دوسر آپ علیہ وسلم پر تصریم کو مختلف حوالوں سے چلیں اس کا سامنا ملہورہ ملہورہ چلیں مدینہ میں چلیں اپنی نویت کے اعتبار سے تبدیل ہوگا لیکن ان کی شدت پر ادافر ہوگا اس مدینہ طریقہ میں ایک بار رفعہ پھین مقابلہ کرتے کتنی نہیں کی جاسکے سب بندی کی جاسکے جنگ کو بدون آئی جو چیز آپ علیہ وسلم تشریف صحابہ میں موجود یعنی اس میں ابو بگر بھی موجود ہوں گے عمر اور عثمان پی اہلی بھی موجود ہوں گے مسر درہ اور زبیر بھی موجود ہوں گے غالب بلی بھی موجود ہوں گے لیکن آب علیہ وسلم نے ننگی تلوار نہیں گھوڑے پر سوار ہو رہے ہیں سب کو وہاں پہ پھیرنے کا اشارہ کیا رہے ہیں تنہ تنہ نکلے ہیں مدینہ تیبہ کے گھر دراؤ نگا آ رہے ہیں اور واپس آ کے کہ سو جاؤ دور تک کسی دشمن کا امکان نہیں ہے آرام براب نے کر جاؤ تشور کی ہے کہ جب صحابہ اکرام کے سامنے اعمال کیا ہوگا تو وہ ان کی آپ علیہ السلام کے عقیق اور حق پر کسی قدر جاؤ ہوگا گا یہ ہمارا سربراہ ہے ہی کیا آپ کے حق ہے ہی کیا مقدہ ہے ہی کیا آپ کے ایمان کا رشتہ ہے لیکن آپ ہمارے سربراہ نہیں ہیں اور سربراہ کی حیثیت سے آپ اس قدر فعال ہیں کہ آپ کہ جاؤ جاؤ اور آرام کرو بجیر دیکھ دیکھ جاؤ یہ عیادت تربر تھا ہم بار بار یہ بات کہتے ہی دور آتے ہیں اور ہمارا اسرار اسی بات پہ ہوتا ہے کہ صحاب اکرام آپ اے سرات و تلسل تو بہت محبت کرتے تھے آپ کا استعمال شہر پانی نہیں گر رہے دیتے تھے آپ جہاں اپنا پسینہ بہانا جاتے تھے وہاں اپنا خون بہانے کو اپنے لئے شرف اور حضار سمجھتے تھے لیکن تصور کی لئے محبت ان کے در میں ان کے دلوں پر پیدا کیسے ہو محبت ایک دو طرفہ عمل کا نام ہے یہ طرفہ عمل نہیں ہوتا یہ طرفہ ہوتا ہے تو اپنی موت آپ پر بھی جاتا ہے محبت تو جب لازوالیت عطا ہوتی ہے جب ان کو دوام ملتا جب اس پہ احتمرار کی جیسے پر مسلسل مسلسل چلی آتی ہے تو اس کے پیچھے اس عمل کا رسلیکشن ہوتا ہے جو سامنے سے آرہا آپ علیہ السلام کا تصمیم سے صحابہ کی محبت تر حقیقت جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ صحابہ سے محبت کا رسلیکشن پرانی حقیم کیا کہتا پرانی آپ کی خمد نہیں سکتے اور اگر آپ کچھ روح ہوتے آپ کے مزائی میں سختی ہوتی یا کسی قدر ترسی ہوتی تو یہ آپ تقریب نہ آتے تو آپ علیہ صلی اللہ سے تصمیم نے اپنی محبت سے تصمیر دیا ہے اور پھر تصمیر کرنے کے بعد اللہ تعالی نے ایک اور پہلو ہی طرح آپ کی سبجھ دی آئے آئے کیا پھر آئے 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 مران کری میں کہ فاک فرم وشا فرم وشا وشا ورم فرم ہمارے ایک اور مسئلہ بھی انتظام تو افرد مجاب کندہ نہیں یہ بجبوئی بات یہ صاحبان اشتیار اپنے کمروں نشکن کی ضرورت اور رحمیت کو بھون جاتا اگر ہم یہی تصبر کر لیں کہ یہ وہ تلقین ہے جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی مقرم علیہ السلام و تصمیم کو کی ہے میری اور آپ کے حسد کا ہے آپ علیہ السلام و تصمیم کو تو وہی کی نسبت حاصل ہے وہی کی سہولت حاضل ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ہاتھ پہ کرتا ہے ہر رو آپ کو بھئی کے دنے ہزائر فرما دیتا ضرورت بیش آتی آتی اوپر سوئی آتی مجھے اور آپ کو بھی سہولت حاضل نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آپ نے صلی اللہ و تصمیم کو رو کو کٹا کیا اور ان سے پوچھ دیں کہ تقریب ہو رہے گی کھانے میں کیا ہو ریسی کون کرے گا اور تقریب نظامت کھانے کون کرے گا صفائی صدرہ ہی لائن فرم دیکھتے بات نہیں اس کے ذریعے وہ شلو وہ افراد جن کو مشاورت کا حصہ بنائے جاتا ہے تقریب کا پارڈ بن جاتے وہ شریف ہو جاتے وہ پھر ایک شخص کی تقریب نہیں رہتی وہ پچیس افراد کی پچاس افراد کی تقریب بن جاتی پھر ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اس وقت اس ایونڈ کا پارڈ ہوں میں جن میں جاری کا ایک حصہ رہو اب یہ تقریب میرے گھر کی جمعیداری ہے دفتر کا معاملہ یہ کا کہ ہم گھر دیکھیں یہ وقت ہے فتم ہو اور جب میرے گھر مہمان آئے گے تو کسی نے گھر دیکھی ساتھ بجی کے پاس مہمان سے نہیں جن گا کیوں نہیں جن گا اور یہ زمداری دینا ہے اور ایک زمداری لینا ہے رسول اللہ نے اس مشاورت کی عمل کے طریقے صحابہ اکرام کو زمداری آتا کر دی اور پھر آتا کرنے کے بعد آپ کے حوصلہ فرمائی اور حوصلہ فرمانے کے بعد کرام مختار بنا دیا ان کو استحال کا تربی نہیں جاؤ مجی سے کرو ایک دو میسانے بھار عرض قردون آج بات آگے برسا چی اور سردائی کے میں جن پھر کیا ایک چھوڑا تا بات ہے آور دی جن خلق 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 تا بات ہے واقع آپ کے ایک بنا 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 صاحب بے جماعت کیا تم خود بھی خوشو بھی کہ تین اسٹیپ میں نے دی دی ہے چوتھا تھا تم اٹھانا انہوں نے اٹھاریا کوئی ترکیم کے شہید ہونا تھا رسول اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرورت سے دکھلا تھا وہ تو پورا ہو گیا اور پھر آخر میں کمان آتی ہے حضرت خاند بن ملید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد انہوں نے بھی لوگ قدر ہوئی ان کے سپیسالات کی حیثیت نے دنیا بھر ان کو پڑھایا جاتا ہے ان کو فولو کیا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے اس مارکے میں کسی اپنے اپنی تکاہ دیا کوئی تاریخ ہے سمجھانتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ وہاں ہوا ہی ہے کہ وہ تکاہ دشمن کے ذرزے میں آگے مشکل ہو گیا کہ وہ اپنی جان بچا سکے ہمارے ہم نہیں کی تصورے لڑنے تک ہاروں بڑھنا خطب ہو جاؤں اپنے آپ کو بچانا تم کام سے سوچتے ہی نہیں ہیں بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے دشانے پر آئیں کوشش کرنے کے لوگوں کے آگے بھار جائے اور پھر شہید ہو جائے تو زائرہ شہید کبڑا دے جائے حضرت خالی مبینی تو یہ نہیں کیا وہ جتنے بھی صحابہ بچے ان کو بچا کر واپس دے آئے جذبات کی صحابہ تو ہتھے گئے جیس ہی ہوتی ہے کچھ دو کچھ لوٹ ہوتیت ہوتے تو جب وہ واپس لوٹے تو زائرہ کی جنگ میں کامیاب ہوتے تو زائرہ کی تو کسی نے ایک دو دن جائے کہ صحابہ گرام میچور لوٹ ہے ان کی مرسنیت یا سینیر اضرات کی بات نہیں ہوتی کسی ایک ہے ایسی جنگ میں جولہ کیا لیا کہ وہ ہمارکے آگئے یہ کہا جائے گا فرانون کارا مسلمان کیا اب حضرت خالی ملی کو کھا گیا سبسانہ رہو ہے انہوں نے صحابہ ہم کو کھا گیا ہوگا لیکن جواب آپ حضرت خالی ملی کو تکریب دیتے ہیں تو میدان میں موجود نہیں ہے جنہوں نے حضرت خالی ملی کو کمان نہیں دی آپ نے تو یہ کہا تھا کہ اپنا متخب کر لینا صحابہ نے متخب کر لینا سینیر وہی تھے سبسانہ زیادہ اہم وہی تھے لیکن آپ اُن کی جانت سے از خود جواب دیتے ہیں کہتا کہ نہیں یہ فرارون نہیں ہے بدھ ہم کر رہا ہوں یہ آئے ہیں دوبارہ جانے کے لیے فرار وہ ہوتا ہے جو آتا ہے کبھی نہ جانے کے لیے یہ آئے ہیں تیار ہو کر اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے وسائل کو اثر انوں مشتمع کر کے دشمنت کا مقاملہ کرنے کے لیے ان کو فرار مت کرو ہوتوار لوڈ کر جائیں گے تصور کیجئے یہاں خالی طرح بہت بڑا درچہ ہے کوئی بھی سربراہ ہوتی طور پر پسپائی اختیار کرنے والے شخص کے لیے ایک بار اس کی غیر وڈنٹی میں یہ زندہ کہیں ان کا حوصلہ کہاں جائے اس کے حوصلے کی بزندی دنیا میں بیٹھ کر کوئی نہ آب سکتا ہے اور پھر کوئی حوصلہ افضائی کے کرمات برات رسالت محمد علیہ السلام تسلیم کی زبان سے نکلے تو ان کی ان کا بزن کتنا ہوگا جو ان صحابہ اکرام میں محسوس کی رہا ہے یہ حوصلہ ضائی تھی یہ صحابہ اکرام پر جست شبت تھا یہ ان پر اہدیمات تھا اب رسالت محمد علیہ السلام نے صرف ٹاسک نہیں دیا ہمارا ٹاسک کیا جاتا ہے ذمہ داریاں آسائن کی جاتی ہیں لیکن حوصلہ ضائی نہیں ذمہ داریاں آسائن کی جاتی ہیں لیکن ان کے پشت پر ہاتھ نہیں رٹھا جاتا ذمہ داریاں آسائن کی جاتی ہیں لیکن اس کے بعد پھر ہم اپنے کہہ سکتے ہیں کہ تنابے بھی کھیش دیتے ہیں پھر ہم بہت سب کی جاتا باغ پرس بھی کرتے ہیں اور پھر جو ریالیٹیز ان کی وہ بھی ہم سے نظر انداز ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے ذمہ داریاں آسائن کی اور پھر حوصلہ ضائی کی اور حوصلہ ضائی کے ساتھ ساتھ اپنے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس قدر مچھا بھوٹیویشن کی لیون پر اس قدر بلندی پر لے رہا ہے کہ اس کے بعد بھوکی نہیں جانے کیا کوئی واپس لوٹ سکتے ہیں حضرت امار اتجابل چوازے بار بار پھا جاتا ہے بار بار بیانٹ جی جاتا ہے لیکن اس کو یہ ایک اور جاملے سے دیکھنے کی بھی ضرورت ہے عدد امار کو جب حیمن کی بیداری دی تو آپ رہے خران تو تسلیلوں کو روانہ کیا رخصت کیا اب آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کا معمول کیا ہے میں پھر تو رہا تھا کہ آپ وضو فرماتے ہیں تو آپ کا استعمال شدہ وضو کا پاری زمین پر نہیں کرتے دیتے آپ مجامت بنواتے ہیں تو آپ کے کٹنے والے زمین پر ہی کرتے دیتے یہ قدردت کا معاملہ ہے لیکن مال کے برمانہ ہوتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں روایتوں میں کہتا ہے کہ مال گوڑے بار سوار ہیں آپ علیہ السلام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں پہلی نظر میں یہ ممکن ہے اگر ممکن نہیں ہے تو اس وقت کیسے ممکن ہوا ہوتا مال میں منہ نہیں کیا ہوگا اسرار نہیں کیا ہوگا زدہ نہیں کیا ہوگی سب کچھ کرنے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکمت بٹھایا ہوتا تو بیٹھ رہے ہیں ورنہ تو نہیں بیٹھ سکتے تھے اور اس کہتے ہیں تم نے پھر کیا ہوگا ہم اگر زندہ علیہ دین نے کیا کہتے ہیں بھئی یہ کرنا ہے اس کی یہ یہ طریقہ ہے بھر دیکھو بھئی کو منطور کا واتس اپ کر لینا آپ نے کیا تھا بھئی پیسٹا کیسے کرو گے یعنی قرآن میں اب احتیاط بھی دیکھئے میری اور آپ کی قواند بھی دیکھئے ہم لوگ جب اسپریج پیاس ہے ملے پیسٹا کیسے کرتے ہیں آپ نے کیا کچھا فائل ملل تجیت آپ نے یہ کچھا قرآن میں نہ ہو یہ نہیں کہا آپ نے کہا تمہیں نہ ملے اس کا فرق تو سب سمجھتے ایک ہے موجود نہ ہونا ایک ہے نہ ملنا آپ نے کہا فائل مل تجیت اگر تمہیں نہ ملے تو نہ پاؤ تو اللہ کیا آپ نے آپ کی شمت آپ کا طریقہ پر اپنے اس سے چیز رہا ہوں آپ نے پھر کہا فائل مل تجیت سخمست میں ملا ملے ٹی کیا نیدا وہ تو مہنشود بہتر مہنشود ہے جا کوئی ای میل Pacer کوئی سیعولت میں اثر نہیں ہے کوئی ہارت نائن کال ملن ہے ہمارے چاہتے ہیں ہی ٹھیک ہی راہی آپنی راہ چاہتے ہیں میں وہ بعد اثر کٹ ہیں میں وہ عفتہ سکتے ہیں ہاںud سے میں آہ ہائے نہیں آہ سکتے ہیں تو کیا مات کر سکتے تھے؟ اہد مات دیکھئے آپ نے دوسرا سوال نہیں کیا اپنے ایسے کیسے کرو گئے انہیں پتا تھا کہ میں استعید ہوں گی رائے کا مدد کیا ہے یہ جب کہہ رہا ہے کہ میں اپنی رائے سے پہشتہ کر ہوں تو اس کا مدد یہ ہے کہ وہ رائے تو قرآن و زندن سے مستمت ہوں گی وہ رائے تو میرے طریقے اور قرآن کے لئے کی تعلیمات سے محفوظ ہوں گی اور میں اس کے بعد آپ نے شعباش کی کہ میں شعباش دینے کی الفاظ بھی لے گئے دیلیڈ آپ کیا لے کہ شابر دیلیڈ کہلے کہ بہت اچھا آخر تھا میں دوڑ 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 دے ہی نہیں کیا آپ نے دیلیڈ اللہ کے شکر رکھا کیا کہ اللہ تیرا کرم ہے تیرا یام ہے تیرا احسان ہے کہ تُو نے اپنے نبی کے نمائندے کو اپنے نبی کے فرستانے کو یہ حوت عطا کی یہ طاقت اور علم عطا کی کہ وہ وہی سوچ رہا ہے جو میں سوچ رہا ہے وہ وہی کہہ رہا ہے جو میں چاہتا یہ خود اُس وقت ایک کہہ سکتے ہیں کہ آپ اے جلات التخیم کی موٹیویشنل اپروچ تھی ایک نیرینڈ کہنا ہے کہ آپ اندر یہ اہدھی کہہ تھے کہ بچہ ہے آپ کے پاس چھوٹا باپا میں کامیاب ہو گیا اے اون گرڈ ہے آپ سلزے میں لے گیا اے کہ آپ ان کو گلے لگا لیں اے کہ آپ کفکشہ پاڑھتے ہیں جہاں میں نے تو گفٹی کھان کے پیسے میں دے ہیں یہ کوئی اور چیز آپ کے پاس بہتے ہیں تو اے کہ آپ سلزے میں گل گیا ہے اللہ تیرا کرم ہے تجھے بچہ بھی دیا اور بچہ بھی ساں رہ لیا بچہ بھی دیا بچہ بھی پڑھنے والا لیا اس کا تاثر کیا لے گا بچہ اللہ کا حضور اللہ کی خوربت اللہ کا تعلق بھی اور یہ بھی کہی ہے جس نے مجھے پیجا ہے جو میرا باس ہے جو میرے ذمہر ہے وہ مجھ پہ اتنا فقر کرتا ہے تو اب میری اپنی صلائیہ تو اتھار کا وقت ہو چکا ہے اب مجھے پوری احیان سے فرق کرنا اور یہ ایک خود لگنا ہے یہ کا دیکھنی ہے احتمال دیکھنا ہے صحابہ اکرام کو تیار کرنے کا عمل دیکھنا ہے تو آپ آخری نشتر دیکھنے ایک تو آپ ملے اکرام کو تسلیم کرنے موقع وقت میں انشاءاللہ تحصیل سے بات کریں گے کہ اہد نفضی میں نوجوانوں کو آپ ملے اکرام کو تسلیم نے کس طرح احتمال کیا اہد نفضی اور نوجوان یہ بنیادی ٹاپک ہے جو ہماری درستان کا حرمان ہونا چاہیے موقع میں احتمال کو مفتو کریں گے انشاءاللہ لیکن دیکھئے کہ آپ علیہ السلام کے تسلیم زندگی کا آخری نشتر روانہ کرتے ہیں جو بارہ 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 بڑھا کے زندگی میں روانہ نہیں ہوتکا حضرت عبو بکر صدیق نے روانہ کیا رضی اللہ تعالیٰ اس کا سربرا کس کو بنایا ہے حضرت عسامہ عسامہ کی عمر کیا چلتا ہے جو عمر قوس حضرت عسامہ چلتہ عسامہ ساندھا عسانہabl کی عمر deny سبرا کی بنایا ہے اور کس کی مہجودگی میں بنایا ہے ابو بwers اکر کی عمر کی عثمان و علی کی مہنفہétique مہجودگی میں بنایا ہے حالیب بل بن وعلیل کی اور طاÉلہ و جو Programm کی کمہ بنایا ہے دوسرا صحابہ بھی آپ کو شمال کریں بھی اُس علیہ snaرہ میرے پہ大家好 ہمارے ہاں یہ بھی ایک سبق ہے سیدہ تیبہ سے ہمارے معمول کے پر خلاف ہم موجوانوں کو جبیدائی دیتے ہوئے رہتے ہیں دے دیتے ہیں تو پر ان کے کان پر اٹھتا رہتے ہیں تو تا فری ہینڈ نہیں ملتا لیکن فری ہینڈ دینے کے پہلے تربیت دینی کے ہوتی ہے ریننگ دی جائے گی ریننگ دینے کے بعد ان کو ٹاسک دیا جائے گا ٹاسک دینے کے بعد سمی ہینڈ دیا جائے گا یہ ایسی دن اور پھر اس کے بعد کیا ہوں گا اس کے بعد یہ ہوں گا کہ جب سترہ سال کا موجوان آپ علیہ السلام سترسین کے دربار سے تیزن پاکا ہوسلا مسائل پاکا اور حکم پاکا جب وہ نکلے گا تو وہ آنے سو سال دن یہ قلیدر شکت ہے جائے کہ آپ ساٹھ سال کب تک زار کے کسی جن کو انہیں پیداری دے گئے یقیناً وہ نوجوانی سے بیتر کرے گا لیکن تابع ہے کب تک کرے گا ادھر اسے منا جائے گا کہ ادھر مطابق پڑھا ہو جائے گا اور ادھر مقصان کیا ہوگا کہ فرس ہماری جو لیڈرشیب کے جو رو ہے پہلی رو وہ ختم جائے گی اور ہمارا کا سیکھل لیڈرشیب تیار نہیں ہوگا تھرڈ لیڈرشیب تیار نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کامیانی کے اپن کو رکھاتے ہیں جو کامیانی کا چوہا ہے وہ دنیای طور پر یہ ہے کہ اعتماد کرو اور یہ تبدیل کی قلیانی کرو اعتماد کرو اور لوگوں کو افتیار دو کام تخصیم کرو صلاحیتیں بناو صلاحیتیں پیدا کرنے کے بعد صالحیتیں انتخاب کرو اور ان کو طاعت دے کر انتو چھوڑ دو اور ان کو کاؤ گا وہ اپنی رائے جو مطلب نہ کریں اور یہ ذمہ داری پورا ہے یہ ذمہ داری ہے یہ پوری کائنات کو چلانے کی ذمہ داری ہے اس کائنات کا خلیفت اللہ اس الارت کی ذمہ داری ہے یہ ایک کا ذمہ داری ہے غاروں میں بیٹھ کے مطلب پوری نہیں ہوں گی غار کے بیٹھے کی قیادت ہے لیکن صرف اس شخص کو جو اس نظام میں ویسفٹ ہوگا اور ویسفٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے اور یہ یقین کرتا ہو کہ میں اگر یہاں کروں گا تو کام دو ہے تو میرا ہاتھ ہے غلط ہوگئے کوئی نہ کوئی کام ایسا سلسل ہو جائے گا تو میرے لیے یا معاشرے کے لیے نقصان جو گا وہ گھر بیٹھ لے گا لیکن اس کائنات کو چلانے کے لیے اتنی بڑی نظام کا اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں نظام عطا کیا ہے تو اس کائنات کو چلانے کی ہمیں صلاحیت بھی ادا کریں اس صلاحیت کا شکرانہ یہ نہیں ہے کہ ہم سبجھ ہم یہ کہیں گے ہمیں صلاحیت نہیں ہے بلکہ اس کا شکرانہ یہ ہے کہ ہم اپنی صلاحیت کو جا جائے اور ذمہ داری ادا کریں لیکن ذمہ داری دیارت سے ادا کریں اس اخلاق کی روشنی کے ساتھ ادا کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول سے ہمیں حاصل ہونی چاہیے یہ میرس اس طرح کا کام نہیں ہے کہ ہم نے رب العوال میں آپ علیہ السلام و تسلیم تدام کیا اور ملائی کی محفل جمال یقینا یہ محفل روز شب جلد چاہیے تو وہ شام ہمارے گروں کو روشن کرنا چاہیے لیکن جو چیز جو حکم کے قرآن کریم نے ہمیں عطا کی ہے وہ لقد کار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اس کو بتا جانا بھی ہوگا جاننا بھی ہوگا پڑھنا اور پڑھانا بھی ہوگا اپنے اندر بھی اتارنا ہوگا اور اس طرح اتارنا ہوگا کہ وہ اندر جا کے ہمارے اندر کو بھی روشن کریں باہر کو بھی روشن کریں اور یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ تو اس سے پہلے کا جو ماضی تھا آپ علیہ السلام سے پہلے کا جو ماضی تھا تو اس سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح اب سے تاہشن جو پردہ ہے جو تنہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس پردہ کو منفر کرنے کی اور سیرت تجیبہ کے ذریعے منفر کرنے کی توفیر کرنا نہیں فرمائے باز اور دعوان الحمدللہ عمدلہ ہیں ہیں سوال موسیقی